پاکستانی کرکٹ ٹیم کی اگر بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ انپریڈکٹیبل ٹیم ہے کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے کبھی میچ جیت کی طرف جا سکتے ہیں اور اگر میچ اختیار کرے تو نیوزیلینڈ کے ساتھ جو میچ چل رہا ہے ونڈے سیریز چل رہی ہے کچھ ایسی صورتحال بھی آ سکتے ہیں نشاہ صاحب چوتھا ونڈے بھی آ چکے ہیں اور اب کلین سویپ سے بچنے آخر کب کیا مطلب دوبارہ نئے سیرے سنگ کی ٹریننگ کرنا ہوگ مجھے تو لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان نے کوئی ٹیم بی ٹیم بھیجی ہوئی ہے جو وہاں میچ کھیل رہی ہے کیونکہ آپ ایک چیز دیکھیں کہ میچ میں اونچ نیچ اتار چڑھا ہو آتا ہے اور تجربہ کار جو ہوتے ہیں وہ وہیں سے میچ کو دوبارہ بنایا جاتا ہے لیکن ان کا جو ابھی جو میچ کھیلے گئے ہیں ان کے اندر اگر آپ غور کریں تو ایسے لگتا ہے جیسے میچ ان کے ہاتھ سے جیسے ہی کنٹرول سے باہر ہوتا ہے اس کے بعد ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں جس وقت فکٹس نہیں لے پا رہے ہوتے ہیں یا آپ جو کمبینیشنز بنا رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو ٹیکل کر رہے ہیں آپ کمپیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے اندر آپ چونکہ آپ مقابلہ کر رہے ہیں تو آپ مختلف کمبینیشنز اپلائی کرتے ہیں اس کو جیتنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ جو جتنے میچ ہوئے ہیں نیوزی لینڈ کے اندر اس کے اندر تو لگتا ہے جیسے بڑی فلائٹ سی ٹیم ہے جس کے اندر ڈسین میکنگ بھی مجھے بہت زیادہ سٹرانگ نظر نہیں میں بہت ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں اس کے کرکٹ کے حوالے سے میں صرف زیادہ زیادہ افسوس کر سکتا ہوں اور مجھے ایسے لگتا ہے میں اس کو جب امیجن کرتا ہوں اس کو تو ایسے لگتا ہے جیسے کیویز نے اپنی اس کے اندر دبایا ہوا ہے شاہینوں کو اور دبا کہ وہ پھر پڑا رہے ہیں بس وہ ہلنے نہیں دے رہے ہیں ان کو ابھی تک تو ان کی سیچویشن یہی ہے کہ یہ ہل نہیں پا رہے ہیں یہ بہتری سٹریٹیجی کے ساتھ نہیں کھیل رہے ہیں کیا پلائنگ کامبینیشن تھیک نہیں ہے کیا آپ پرابلم کہا بھی آپ دیکھتے ہیں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہمارے ٹیم کی ٹریننگ ہی ٹھیک نہیں ہے ہماری جو بیسکلی جو ایک سسٹم تھا جس کو آپ کہتے تھے کہ وہ سکول سے شروع ہوتا تھا اور وہ پھر آپ کے انڈر نائنٹین انڈر سکسٹین پھر انڈر نائنٹین پھر ڈسٹرک لیول سے لوگ آ رہے ہوتے تھے پھر وہ محکموں میں کھیلتے تھے وہ سسٹم ہے جو تقریباً خراب ہو چکا بریڈنگ گراؤنڈز جو ہے نا آپ کی جو آپ کی نرسریہ ہوتی ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہیں اور بیچ میں آپ کو پتا ہے اس فارش کلچر بھی آیا پھر اس کے بعد جو پی سی بی کی اپنی پولیٹیکس ہے وہ بہت زیادہ ہے کافی چیزیں ہیں اور سٹیم سیلیکشن پھر اس کے ساری چیزیں ہم پرفارم کرتے ہیں ہم سمودھ سیلرز نہیں ہیں ہم اپسیڈ ڈاؤن ویوز کی طرح کرتے ہیں کبھی بہت اچھی پرفارمس جو آپ نے انپرڈکٹبل کا ورڈ کا ویس ہے تو نیوز سیلنڈرز بھی یہی کلاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم ابھی تک ان کمی کتائیوں کو ٹھوڑا نہیں کر پا رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کمی کتائیوں کو اگر جلدی ٹھیک کریں گے تب ہی کھیل کے میدان بھی آباد پر رہ سکیں گی کرکٹ ایکسپرٹ ایتشام الحق صاحب نے ہمیں جوائن کیا بہت شکریہ ایتشام صاحب آپ کی قیمتی ورکہ چوتھا ونڈے بھی ہاتھ چکی ہے نیوزی لینڈ کے ساتھ پاکستانی ٹیم کیا دیکھ رہی ہیں کہاں پہ کمی ہیں کیا پلائنگ جو کہہ سکتے ہیں کمبینیشن ٹھیک نہیں ہے پلاننگ میں ایک دفعہ پھر سے پرابلم ہے یا ونڈے کے دوبارہ سے پریکٹس لینی چاہیے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ٹیم جو نیوزی لینڈ گئی ہے نیوزی لینڈ کی جو پچھی جہاں پر گین سیم کرتا ہے سوئنگ کرتا ہے اس کو ہمارے جو ابتدائی بیٹس میں پراپرلی پک نہیں کر پا رہے اور ان کی جو خراب ٹیکنیک ہے وہ بری طرح ایکسپوز ہو چکی ہے جہاں ذرا سا گین سوئنگ کرتا ہے یا سیم کرتا ہے یہ بلکل بے بس ہو جاتے ہیں پوری کی پوری ٹیم جائے وہ آؤٹ ہو جاتی ہے اور یہ جو کل چوتھا میچ ہارے ہیں اور جس پچھ پر یہ آ رہے یہ ویسی پچھ نہیں تھی کہ گین اتنا سیم ہو یا سوئنگ ہو یہ پچھ ایسی تھی جو پاکستانیوں کو عموماً سوٹ کرتی ہے جہاں پر جو سلور بولر ہے وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے اور اس پچھ پر جو پاکستان کی ٹیم نے دو سو باسٹھ ٹرنس بنائے میں سمجھتا ہوں پچاس سے ساٹھ ٹرنس پاکستان کی ٹیم نے کم بنائے تھے اور میں حیران ہوں پاکستان کا جو تھنگ ٹینک وہاں پر موجود ہے جو میں ہمیشہ کہ کہ انہوں نے فہیم اشرف سے اوپن کروایا ہے